کہ ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا ہے کہ جب امام کہتا ہے نا السلام علیکم ورحمت اللہ تو مقتدی بھی فوراً سلام کر دے یہ غلط ہے امام کا تو سلام مکمل ہی نہیں ہوا حکم یہ ہے کہ جب امام تک بھی آپ دیکھو نا اللہ اکبر اب آپ کہیں گے اللہ یہ تو نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کہہ رہی ہیں اللہ اکبر وہ بھی اللہ اکبر تم بھی اللہ اکبر یہ غلط ہے اس کی تکبیر کے بعد اللہ اکبر کہو اس کے رکوع میں جانے کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے اسی طرح اس کے سلام کرنے کے بعد آپ سلام کریں گے تو سلام جو ہے اس میں اختلاف اتنی ہے کہ بعد فقہ فرماتے ہیں کہ ایک تفعہ بھی اگر کر لے السلام علیکم ورحمت اللہ تو سلام مکمل ہو گیا لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ امام جب تک دونوں طرح سلام نہ پھیلے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ آپ بعد میں سلام پھیلے تاکہ ایک سلام کے بعد تو ہو سکتا ہے کہ جلدی میں آپ امام سے پہلے سلام کر بیٹھیں ابھی اتنی کرتا ہی نہیں بڑی اور آپ حجر اسرت میں بھی پہنچ جاتے ہیں تو نماز برباد ہو گئی حجر حضرت کیا بوسہ ہو رہا ہے تو صرف اسی سنت کو زندہ کر لو کہ جب تک امام سلام مکمل نہ کر لے اس وقت تک سلام نہ کر لے اور سلام مکمل ہوتا ہے دونوں دوست ازنی ہی ہمیشہ تو انشاءاللہ ایک آسان سا عمل ہے اور ایک زو شہید کا عجر مل جائے اور اسی طرح ہے کہ دوسری بلکل آسان وہ بھی یاد کر رہے ہیں ہمارے لوگ کہنا جب امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم وردالین فرم کہتے تھے آمین یہ نجاز ہے آمین بھی امام کے آمین کہنے کے بعد کہیں جب امام کہے گا آمین پھر آپ کہیں آمین اور آپ نے صرف آمین کہنی ہے فاتحہ نہیں پڑھنی فاتحہ پڑھنی ہوتی تو ہمیں حکم ہوتا کہ جیسے امام پڑھے تم بھی پڑھو ہمیں حکم ہے کہ جب وہ غیر المغضوب علیہم